دوستو کولامو ٹیسٹ کے تیسرے روز کھیل کے اختتامر پاکستان نے پانچ وکٹوکنکسان پر پانچ سو ترینسٹ رنز بنا لیے دوستو کولامو ٹیسٹ کے تیسرے روز عبداللہ شفیقی شاندار ڈبل سنچری کی بدولت پاکستان سری لنگا خلاف پانچ وکٹوکنکسان پر پانچ سو ترینسٹ رنز بنا لیے اور تین سو ستانوے رنز کی بھرتری حاصل کر لی دوستو عبداللہ شفیق نے دو سو ایک رنز کی ایننگز کھیلی وہ جب فیدمی عدد اور عنیف محمد کے بعد ڈبل سنچری کرنے والے کام عمر کھلاری بن گے دوستو آغاز سلمان نے بھی ٹیسٹ کیریئر کی دوسری سنچری سکور کرتے ہوئے 132 رنز بنا لی ہیں پہلے ٹیسٹ میں ڈبل سنچری سکور کرنے والے سعود شکیل نے بھی نصف سنچری بنا کر 146 سالہ ریکارڈ توڑ دیا سعود شکیل ابتدائی ساتھ ٹیسٹ میں 50 پلس سکور کرنے والے پہلے کھلاری بن چکے ہیں دوستو آغاز سلمان 132 محمد رزوان 37 رنز کے ساتھ وکڑ پر موجود ہیں سری لنکا کی جانب سے اسیتہ فرنینڈو نے تین کھلاریوں کو آؤڈ کیا جب کے پربادچے سوریا نے دو وکڑیں حاصل کی دوستو اس سے پہلے سری لنکا کی ٹیم پہلے ایکسٹ میں 166 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی تھی دھنین جائیڈ سلوہ 57 اور چندی مال نے 34 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے پاکستان کی جانب سے عبر آرہمد نے چار کھلاریوں کو پبلین کی راہ دکھائی جبکہ فاؤز بارو نصیم شاہ نے ت تین وکڑیں حاصل کی تھیں دوستو دو ٹیسٹ میچز کی سیریز میں پاکستان کو ایک صفر سے بڑھتری حاصل ہے کہ اب دوسرا ٹیسٹ بھی پاکستان جیت کر کھلین سویپ کر سکے گی یا نہیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اہدار ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ